ہلو دوستو کیسے ہم دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے پین کارٹ کو آپ صرف ایک گھنٹے کے اندر کیسے پرابت کر سکتے ہیں وہ بھی ایک دم بلکل گورنمنٹ کا ریٹ پہ ایک سو سات روپے جو صرف فیس ہے اس کے ہو تو سب سے پہلے اس ویب سیٹ پہ آ جاتے ہیں اس ویب سیٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اس کے بعد جیسے جیسے بھائی کر رہا ہوں وہ آپ فالو کریں سب سے پہلے میں new pen card آپ سیلکٹ کریں گے اور یہاں پر individual سیلکٹ کریں گے اگر آپ courseering کر رہے تو اور firm سیلکٹ کریں گے اگر آپ company کا کسی کا بنا رہ ہے company کے نام سے بنا رہا تو یہاں پہ سارے option category وائز دیئے ہوا ہے آپ اس میں سے individual سیلکٹ کریں گے پرسنل کے لیے یہاں پہ title سیلکٹ کر لیتے ہیں Sri ہے یا Sri Mathy اگر jacks ہے تو Sri اور ladies ہیں تو Sri Mathy آپ کو سیلکٹ کرنا ہے یہاں پہ last name ڈالنیں گے اور یہاں پہ first name ڈال دیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ middle name ڈال دیں گے ٹھیک ہے تو دھیان سے آپ دیکھ لیں گے کہ اچھے سے کس طرح form بھرنا ہے تاکہ آپ کو آگے چل کے کوئی دکت نہ ہو اگر آپ form میں گلتی کر دیتے ہیں تو pen card آپ کا غلط بن کے آ جائے گا اور بعد میں کیا ہو جائے گا ہو سکتا ہے reject میں ہو جائے یا کبھی کبھی غلط بن کے بھی آ جاتا ہے تو آپ کو پھر دکت ہو جائے گا صدارنے میں بہت مشکل ہوتا ہے اس کو یہاں پہ date of birth select کر لیں گے select کرنا رہتا ہے لکھنے کا ضرورت نہیں ہے آپ کو یہاں سے select کر لینا ہے یہاں پر email id select کر لیں گے آپ کا جو email id ہوگا وہ آپ email id ڈال دیں گے یہاں پہ جس پہ آپ pen card چاہتے ہیں گھنٹے کے اندر میں یہ گھنٹے کے اندر ہی آپ کا pen card جو بھی mail id دیتے ہیں اس پہ آ جاتا ہے mobile number fill کریں گے اور consent دیں گے اور یہاں پہ capture fill کریں گے capture fill کرنے کے بعد یہاں پہ submit button پہ click کر دیں گے جیسے ہی آپ submit کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو acknowledgement receipt number مل جاتا ہے token number مل جاتا ہے جو آپ کو future کے لیے save کر کے رکھنا ہے یہاں پہ میں screenshot لے لیا ہوں screenshot لینے کے بعد ہم چلے جاتے ہیں paint میں paint کو open کر لیتے ہیں یہاں پہ پہ پیسٹ کرنا چاہے paste کر سکتے ہیں یہاں پہ فیلال میں computer میں paint میں open کر کے save کر لیتا ہوں تاکہ میں لکھنا نہیں پڑے یا تو آپ چاہے تو لکھ بھی سکتے ہیں کو دکھت نہیں ہے میں پورا screenshot لے کے پیسٹ کر لیا ہوں اس کے بعد next کرنے کے بعد یہاں پہ submit digitally جو شروع میں option اس کو اگر آپ کرتے ہیں یہ option کو تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو submit کرنا ہوگا photo signature upload کرنا ہوگا لیکن آپ کو 1 گھنٹے میں نہیں ملے گا پھر آپ کو آنے میں time لگ جائے گا کیونکہ photo signature والا کلی time لگ لاشت کا 4 ڈیجٹ وہ آپ feel کریں گے لاشت کا چارج ڈیجٹ ہی ڈالنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ سیلیکٹ کر لیں گے کہ آپ کچھ آنا چاہیے یہاں پہ yes کر دیں گے ٹھیک ہے اگر آپ نو کرتے ہیں تو آپ آدھار والا photo نہیں یہاں پہ yes کرنا ہی پڑے گا کیونکہ آدھار سارے detail آٹومیٹک لے لیتا ہے اندر سے اس کے بعد یہاں پہ سب detail کیا ہوا آرہا ہے آپ کو کیونکہ آپ form بڑھا تھا شروع میں اس کے بعد یہاں پہ نیچے میں gender select کرنا ہوگا تو gender select کر لیں گے اور gender select کرنے کے بعد نیچے یہاں پہ gender select کر لیتے male female 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 اس کے بعد یہاں کسی اور نیم سے جانے جاتے ہیں کبھی تو یہاں پہ نو کر دیں گے نو کر دیں گے کیونکہ آپ کسی اور نام سے نہیں کرنا ہے ادھار کر یہاں پہ آپ option دے رہا ہے آپ data save کر لیں اوپر جا کر لیتے درافٹ کو save کر لیتے اس سے کہ آپ کا data جو نیچے نیچے میں آپ کو father name چاہیے یا mother name چاہیے پین کٹ کے اوپر میں وہ آپ کو سیلیکٹ کرنا تو یہاں پہ پہلے میں ٹک کر نو پہ اور اس کے بعد یہاں پہ بول رہا ہے کہ father name یا mother name کے نام سے چاہیے تو نو کر دینا ہے نیچے میں بلکل بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر اگر دکت ہو گیا تو پیس برباد ہو جائے برباد تو نہیں ہو گا لیکن اس کو پروبلم آ جائے گی تو اسی لئے آپ کو دھیان سے جو ادھار کٹ میں سیم اسی طرح فیل کرنا ہے تھوڑا سا بھی mismatch نہیں ہونا چاہیے یہاں Crist Pilw conver نیم ڈی ڈی پھ ty ری ڈی ڈی آئے گا جو سرنیم ہوتا ہے وہ اب میڈل میں جو میڈل میں لکھا ہے میں نے جو میڈل میں آئے گا ٹھیک ہے مادر نیم کے جگہ پر خالی چھوڑ دیں گے یہاں پر نیچے میں فادر نیم پر ٹک کریں گے اور نیچٹ بٹن پر کلک کر دیتے ہیں یہ سب میں نے فادر نیم فیل کر دیا ہے یہاں پر نیچے میں مادر نیم کا کولم ہے تو مادر نیم مجھے بھرنا نہیں ہے تو میں اس کو خالی چھوڑ دیتا ہوں یہاں پر فادر نیم پر نیچٹ کر دیں گے سیف کر دیتے ہیں اس سے پہلے سیف کر کے پھر نیچٹ کر دیتے ہیں نیچٹ کریں گے تو یہاں پر سیلگ اگر آپ کے انکم کا جو بھی ہے وہ دکھائیں گے تو سیل نو انکم دکھا دیا میں نے نو سیلگ وغیر بکار دکھا دیا اس کے بارے میں آپ نیچے میں آپ کو ایڈریس ویڈریس کچھ فیل نہیں کرنا کیونکہ سارا چیز آدھار سے آپ کا آٹومیٹک لے لیتا ہے یہاں پر سرف کنٹری سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پر موبائل نمبر رہے گا ایمیل ایڈی رہے گا اور نیکسٹ بٹن پر کلک کر دیں گے نیکسٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کا ایریا کے بارے میں یہاں پر بتانا ہوتا ہے تو یہاں پر ہم ایریا بتانے کے لیے جو ایریا کوڈ ہے یہ سب آپ کو نہیں پتا رہے گا تو نیچے میں ہم انڈیا سیٹیزن جو js اگر اس پر ٹک کریں گے اور یہاں پر اسٹیٹ سیلیکٹ کر لیں گے جو بھی اسٹیٹ ہے اسٹیٹ میرا جھارکن ہے تو میں جھارکن سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں پر سیٹی بوکارو ہے تو بوکارو سیلیکٹ کر لیتے ہیں جو بھی آپ کا ایریا کا اوقع مو کر دیں گے اور اس کے بعد پر اس بٹن ہے اس بٹن پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو آگیا ہے اب اس پر جیسے ہی ہم ٹک کریں گے اوپر میں فیل ہو جائے گا پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایریا کوڈ بغیرہ سار کچھ فیل ہو گیا تو اس سے ہمیں آسان ہی ہو جاتی ہے بھرنے کے لیے کیونکہ ہمیں یاد نہیں رہتا معلوم نہیں رہتا کہ کیا بھرنا ہے وہاں پر تو اس طرح سے ہم فیل کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیکسٹ بٹن پر کلک کر دیتے ہیں نیکسٹ پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو نام بھرنا ہے تو نام آٹومیٹک آ گیا ہے ہم سیل فارسل ف جو ہے وہاں آپ کو کر دینا ہے کیونکہ آپ خود سے کر رہے ہیں کسی ریپریزنٹیٹیو کے تروں نہیں کر رہے ہیں اس لئے ہم سیل ف کرنا ہے یہاں پر اپنا ایریا کا نام لکھ دینا ہے اور سب میٹ بٹن پر نیکس بٹن پر کلک کر دینا ہے یہاں پر ادھار کا فرسٹ کا آٹھ ڈیجٹ جو ہے وہ فیل کرنا ہے کیونکہ چار ڈیجٹ آپ نے پہلے بھی فیل کیا تھا اور باقی کا آٹ ڈیجٹ تھا سٹارٹنگ کا وہ ابھی فیل کریں گے اس کے بعد سارا فارم کو آپ کو اچھے سا چیک کر لینا ہے دو تین بار چیک کر لینا ہے کی کوئی مسٹیک نہیں ہوا یہاں پر آپ کو سب دیکھے گا کیا کیا آپ نے بھرا ہے ایک سیریل وائز ہم چیک کر لیتے ہیں سارا کچھ مجھے صحیح لگ رہا ہے اس طرح سے چیک کر لیے ہیں اگر کوئی مسٹیک لگے گا تو آپ کو بیک جس چلے جانا ہے بیک کر کے ایڈٹ کر لینا ہے ابھی سب میٹ ہونے سے پہلے کرنا ہے سارا جی اگر سب میٹ ہو گیا تو اس کے بعد آپ چینج نہیں کر پائیں گے پھر پیمنٹ کرنے کا آپسین آئے گا صرف تو آپ کو پھر سے الگ فارم بڑنا پڑے گا یہی والی میں نہیں چلے گا اس لئے آپ کو دھیان سے بڑنا ہے میں تو دکت ہو جائے گی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو دوسرا کوئی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے آپ کو پہن کارڈ ایک دم آسانی سے بن جاتا ہے کوئی دکت نہیں ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سارا کچھ بھر دیا ہے میں نے تو پروسید بٹن پر کلک کر دیتے ہیں ایڈٹ ایڈر کرنا ہوتا تو بگل والا کرتے ہیں اب جو ہے پیمنٹ کا اوپسن آگیا ہے تو بیچ والا اوپسن کو ہم سیلیٹ کریں گے کیونکہ میں یو پی آئی سے پیمنٹ کرنے والا ہوں فون پے سے فون پے یا پی ٹی ایم کوئی بھی چیز سے یہاں پہ آپ کو دکھا دے رہا ہے کہ آپ کو کتنے کا پیمنٹ کرنا ہے اس کو ٹک کر کے نیکس بٹن پر کلک کریں یہاں پہ ایک سو چھے روپے کا پیمنٹ ہے ایک سو چھے روپے نببے پیسہ کا پی کر دیتے ہیں جیسے ہی پی بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو کیو آئر کورڈ آپ کے سامنے آ جاتا ہے اب ہم پی ٹی ایم کو اپنے موبائل میں اوپن کریں گے اور اس کو اسکین کر لیتے ہیں کیو آئر کورڈ کو اس سے کیا ہوگا کہ بہت ایزی طرح سے اسکین ہو گیا اور میں دیکھیں یہ پیمنٹ کر دیا جیسے ہی پیمنٹ کرتا ہوں یہاں پر سے تھوڑا دیر ویٹ کرنا ہے پیمنٹ کرنے کے بعد سکسس ہو گیا ہے میرا پیمنٹ پیمنٹ سکسس ہونے کے بعد یہاں پر آپ کا جو یہ سکرین ہے وہ اپنے آپ ہٹ جگہ یہاں پر آپ کو گلتی سے بھی کوئی بھی چیز مفریش بغیرہ کچھ بھی سکرین ادھا 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 میں ہی کرنا ہے آپ کو ویٹ کرنا ہے ادھر وائس پیڈنگ آپ کا پیمنٹ پیڈنگ ہو سکتا ہے فن سکتا ہے اب جو ہے سکسس کا میسیج آ جائے گا آپ کو دیکھتے رہے تو یہ سکسس کا میسیج آ چکا ہے پیمنٹ جو ہے وہ سکسس فول ہو چکا ہے اب ہم کریں گے ای کے وائسی ادھر وائس ابھی بھی کمپلیٹ نہیں ہویا پروسس اب تھوڑا دیر کا پروسس ابھی اور باقی ہے اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے تب جا کر کمپلیٹ ہوگا پروسس یہاں سے کنٹینیو بٹن پر کلک کر دیتے ہیں جیسے کنٹینیو پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو چیک کرنا ہے یہ بھلا کنسنٹ دیا ہوا ہے اس کو چیک کرنا ہے اور آثنٹیکیٹ پر کلک کرنا ہے آگے وہ کنٹینیو پر نہیں آثنٹیکیٹ پر کلک کریں گے اور یہاں پر کنٹینیو بٹن ایک وائسی کرنا ہے یہاں پر ایک وائسی کا مطلب ہو گیا کہ ہم آدھار کارڈ پینکارڈ آدھار آدھار کارڈ ہم اس کو فیزیکل کو دینے رہے ہیں تو اسی لئے ایک وائسی کیا جا رہا ہے آدھار کارڈ کے تھوڑ تو یہ آتومیٹک سارا چیز آدھار کارڈ سے وہ ویریفائی کر لے گا اور آپ کو چیک کر کے یہ لوگ ایسیو کر دیتے ہیں پینکارڈ جو ہے این ایس ڈی ایل والی این ایس ڈی ایل کا نام ابھی پروٹین ہو گیا ہے این ایس ڈی ایل کمپنی سے آٹ گیا اور پروٹین ہو گیا یہ تو آپ کو میل جو ہے پروٹین سے ہی آگا یہاں پر کنٹینیو کلک کرنے کے بعد اوٹی پی جو ہے آپ کے ریجسٹر آدھار کارڈ جو ریجسٹر موبائل نمبر ہے اس پر جائے گا اس کے لئے آپ کو آدھار میں موبائل نمبر ریجسٹر ہونا چاہیے ادروائز آپ کو دکت آ سکتی ہے یہاں پر کنٹینیو کر دیں گے کنٹینیو ویٹ ای سائن اب پھر سے ایک بار اوٹی پی جائے گا ادھار نمبر یہاں پر فیل کریں گے ایک کنسنٹ دے دیں گے ادھار نمبر فیل کریں گے ادھار نمبر یا ورچوال ایڈی نمبر دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز ڈال سکتے ہیں پر کنٹینیو ڈالی کر دیں گے اس کے بار سیند اوٹی پی پر کلک کریں گے اس کے بار سیند اوٹی پی پر کلک کریں گے ادھار نمبر Oui اب Relief جیسے ہی ہی ہونپہ کلک پھر کی دانhui آپ پیکا بھی ویٹ іپ کا موٹ کرنے کے لاغ فیل کرمائش ہے لیکھا ہے اب صورتی میں ہیں فائنل سبمیٹ ہو گیا فارم جو میں نے بھارا تھا اس کا فارم کا ریسیٹ یہاں پر ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے یا پر یہاں پر ڈاؤنلوڈ بٹن پر کلک کر کے آپ دے سکتے تو یہ میں نے فارم بھارا تھا یہ سارا کچھ آگئی اس کا آپ چاہے تو پرنٹ آؤٹ لے سکتے ہیں آپ سیپ اس پی ڈی اف کر کے رکھ سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے تھانکیو سو مچ اور ایک گھنٹہ ویٹ کر کے آپ کو پین کارڈ آپ کے میل پر جو ای پین کارڈ ہے وہ آ جائے گا اس کا آپ کوپی نکال لے اور جہاں پر دینا دے سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے باقی آپ کا ایک اوریجنال والا جو ہے وہ آپ کے ایڈریس پر کوریر سے آئے گا دس پندر دن کے اندر میں تو بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے تھانکیو سو مچ